بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام لائیو ویت خالد فاطمی میں اور میں ہوں اس پروگرام کی میزبان روبینا الوی ٹیکس امنسٹری سکیم معاملہ مشکوک پاکستان میں ٹیکس کلچر نہیں ہے حکومت ٹیکس اکھٹا کرنے اور ٹیکس چوروں کو پکڑنے میں ناکام آخری ایام میں یہ سکیم دینے کی کیا ضرورت حکومت کی نئی ٹیکس امنسٹری سکیم سے کس کا فائدہ اور کس کا نقصان پیپلس پارٹی وزیراعظم کی امنسٹری سکیم کی مخالفت کرے گی امنسٹری سکیم مجرموں کو بچانے کی بھونڈی کوشش ہے ایسا کہنا ہے عمران خان صاحب کا امنسٹری سکیم کے مصبت اثرات نظر آئیں گے مفتہ اسمائل پاک چین ازاد تجارتی معاہدہ دوئیں پاکستان کو نوے فیصہ برامدات پر ڈیوٹی فری رسائی کی پیش کش فیڈریشن کا ایف ٹی اے ٹو پر اتراز پاکستان کی چین کے لئے برامدات میں پچی ایسی کروڑ ڈالر کی کمی چین میں پاکستانی مصنوعات کو ممکنہ رسائی نہیں مل ازاد تجارت کا معاہدہ پاکستان کے لئے خسارے کا سودا ایف ٹی اے معاہدہ پر اب نظر سانی ہو رہی ہے انہی سب اشیوز پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہوتے ہیں خالد فاطمی صاحب اسلام علیکم فاطمی صاحب کیسے نزا جائیں ماشاءاللہ ٹھیک ہیں آپ جی فاطمی صاحب یہ ٹیکس ایمنیسٹی سکین جو ہے معاملہ کافی گھمبیر اور مشکوک سا لگتا ہے یہ اصل میں سکین پاکستان میں بیشتر بار آزمائی گئی ہے سب سے پہلے نائنٹین فیفٹی ایٹ میں یہ آزمایا گیا تھا جس میں کہا جاتا ہے کہ اکہتر ہزار دو سو نواسی لوگوں نے فائل کیا تھا اپنی یعنی یہ شاید وہ زمانہ تھا جب ایو خانہ تھا جب ایو خانہ صاحب تشریف لائے تھے اور خوف کالب تھا پھر نائنٹین سکٹی نائن میں دوبارہ آفر کیا گیا جس میں انیس ہزار چھے سو ڈیکلیریشن ہوئی فائل ہوئی اچھے اسی کے بعد دیکھا جاتا ہے نائنٹین سیونٹی سکس میں پھر نائنٹی سیون میں فائل ہوئی پھر اسی چرہ چلتی رہی دو ہزار میں ہوئی جس میں سیونٹی نائن تاؤزن فور ایلیون ڈیکلیریشن ہوئی پھر انکم ٹیکس دو ہزار آٹھ میں کہتے ہیں کہ ٹو پوائنٹ ایٹ بیلین کلیکٹ ہوا اچھے اب دو ہزار بارہ میں منسٹری فرن انویسٹیڈ سٹاک ایکشنج میں کیا گیا دو ہزار تیرہ میں جو ہے گاڑیوں کے لیے کہا گیا کہ بھئی آپ لائنٹ ٹیکس نہیں دیا جائے کہ پچاس زار گاڑیوں کا فائدہ ہو گیا اچھے دو ہزار تیرہ میں انویسمنٹ گرین فیڈ انڈسٹریز کے حوال اچھے اب ہے کیا کہ دیکھیں کوئی چیز دنیا میں اچھی یا بری نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں نا کہ عربی میں ہم کہتے ہیں الامال بن نیت سارا کھیلی ہے کہ نیت کیا ہے آپ کی اگر تو یہی ایمینسٹری کو ایک منٹ مان لیا جائے کہ چونکہ ہمارے ہاں کالا دھن بہت زیادہ ہے کالا دھن ہونے کی ویسے اور حکومت میں کالا دھن ان لوگوں کے پاس ہے جو بڑے مگرمچ ہیں یعنی جن پہ حکومت کنٹرول نہیں کر پاتی ہے تو اب حکومت کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا جب ان کے اخراجات کم ہوتے ہیں اخراجات بڑھ جاتے ہیں اور آمدنی کم ہوتی پیسے نہیں ہوتے ملک میں ضرورت پڑ جاتی ہے تو ایک تو طریقہ کہ آج میں اس سے لے لیا اس سے لے لیا اب دوسرا یہی طریقہ ہے کہ لوگوں سے ہاتھ پر جوڑا جائے کہ بھئی آپ کو ہم کچھ نہیں کہیں گے پیسے جمع کرتے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس سکین سے جو ماضی میں ہوتی رہی ہے اس سے کیا مزاج میں کوئی تبدیلی آئی ہے پاکستان کی ہم دیکھتے ہیں بلکل نہیں آئی بلکل ایسی جیسے آپ نے ایک چور کی پٹائی کی اور کہا کے دیکھو بھائی آئندہ چوری نہیں کرتا پھر دس دن بار وہ چوری میں پکڑا گیا اسی طرح جیسے کوئی نشے کا عادی ہے آپ نے اس کو بہت ڈانٹ ڈپٹ کی پھر پندس دن بعد وہ چرس کے کیسے کیونکہ آپ کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے آپ کے پاس نیک نیتی نہیں ہے ہے کیا دو باتیں ایک طرف ہم کہتے ہیں ملک کو ہم صاف کرنا چاہتے ہیں معاشرے کو پاک کرنا چاہتے ہیں لیکن تمام وہ بیانات جو جو لوگ دے رہے ہیں کہ معاشرے کو پاک یا صاف کرنا چاہتے ہیں وہی لوگ گندہ کر رہے ہیں تو یہ ایک اس کو قرآن شریف نے منافقت کے حوالے سے کہا ہے منافقوں کا ایک پورا ٹولہ ہے ہر شعبے میں بیٹھا ہوا یعنی اس ملک میں اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ کہا جائے کہ بھائی رشوت نہیں ہوتی رشوت کے بغیر پاکستان میں کام نہیں ہوتا چاہے وہ ایکسپورٹ ہو امپورٹ ہو کسٹم ہو انکم ٹیکس ہو نیب ہو سب جگہ جب کوئی کہہ نہیں کیا ہمارے ہاں کوئی ایسی سوسائیٹی ہم ترطیب دینے میں کامیاب ہو چکے ہیں یا ہو گئے یا کوئی ایسا نظر آتا ہے جس سے یہ سمجھا جب میں ہمیشہ کہتا ہوں لوگ آئیں گے جائیں گے سسٹم جو ملک کامیاب ہے ان کے ہاں فرد نہیں ہے نظام ہے خود ہمارا مذہب یہ کہتا ہے چہرے نہیں نظام خود ہمارا مذہب کہتا ہے کہ نظام کی بات ہے آدمی کی تو بات آدمی آئیں گے چلے جائیں گے اب یہ جو انہوں نے ڈیکلیشن کیا ہے ان کا یہ سمجھنا ہے کہ اب الیکشن آ رہا ہے لوگوں کے پاس پیسے کالا دھن بہت ہے حکومت یہ چاہتی کہ اس کے بجٹ میں پیسے آ جائیں اور اس پورے نظام کو اگر دیکھا جائے سچ میں ایک منٹ کے لیے کہ یہ پیسے آ رہے ہیں اور اس سے کوئی بھلا ہو رہا ہے تو بات سمجھ میں آتی لیکن میری یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے پاکستان میں ٹیکس کلچر نہیں ہے ٹیکس کلچر بلکل ہے بلکہ یہ کہیے کہ ٹیکس لگانے والوں میں ٹیکس کلچر نہیں ہے ٹیکس دینے والوں میں نہیں بلکہ سوال یہ کہ آپ کلچر سے کیا مراد ہے کہ ٹیکس کلچر کیا کسی آدمی نے ٹیکس دینے سے منع کیا نہیں کیا آپ ہے کیا میں آپ کو بتاؤں چھوٹی سی بات ہے کہ آپ کا جب ٹیکس آپ فائل کرتی ہیں تو بے شمار اس قسم کے بروکر انکم ٹیکس کے باہر نظر آ جائیں گے جو آپ سے یہ بتائیں گے کہ جناب ان چکروں میں آپ پلیز نہ فسے بڑے رگڑا لگ جائے گا آپ کو بہتر یہ کہ آپ اتنے پرسن مجھے دینے میں کام کرا یہ دنیا کا نرالہ ملک ہے ایف بی آر جس سے سب کی نانی مرتی خوف کالم ہے ٹیکس کا جو سب سے بڑا ادارہ وہ ریفنڈ یعنی آپ آپ ایک دن نہ دیں تو آپ کی ایسی کی تحصیح ہو جائے گی بینک کے کونٹ سیز ہو جائے گا وہ لوگوں کے پیسے رکھے ہوئے برسہ برسہ برسے نہ صرف جو پیسے قبضے یعنی ساپ کی طرح اس کے اوپر بیٹھے ہیں بلکہ اس پہ جو انٹرسٹ ہے وہ کھا رہے ہیں اور سنیے عام آدمی سے وہ یہ کہتے ہیں آپ کے ایک کروڑ روپے ساٹھ لاکھ مجھے دے دیجئے یہ روز کا تمہار جو ملکہ اس میں کوئی میں ایسی بات نہیں کہہ رہی جو کوئی بہت ہی چھپی ہوئی ہے ایسا ٹرینڈ سیٹر کون ہے یہ لوگ کس لئے یہ ٹرینڈ سیٹر تو جب کرپ ہے تو ایمنسٹری کا بلکل یہ فائدہ یہ ہوگا کہ اچھا ایمنسٹری میں بھی جو انہی کے لوگ ہیں انہی سیاستدانوں کے بھائی بھتیجے ادھا رودر بزنس انہوں نے کہا بھائی لیا بھائی پیسے لیا بہت پریشانی ہے اور ایسا کر انڈرکٹ دے دے پانچ پرسن کٹ والے باقی پیسے مجھے دے دے تو ہوگا یہ میں نے آپ سے کیا کہا مفتع اسمائل ہے اب جس ملک میں مفتع اسمائل ہوں گے فائنانس کے ایڈوائزر یا نمبر ٹو پاکستان پرائی میسٹر کے اس ملک میں آپ سمجھ سکتی کہ کبھی کوئی امانداری کرنے دور آئی نہیں سکتا یعنی وہ ایک بہت بڑے بزنس میں شاتر ہیں بہت پڑھے لکھے آدھے لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کرپشن کے جترے طریقہ وہ سمجھا سکتے ہیں لوگوں کو یا اپنے ڈپارٹمنٹ میں انٹریوز کرے ہیں دوسرے لوگ نہیں کر سکتے یہ کوئی چھپی بات نہیں جینین لوگ نہیں ہیں یعنی وہ لوگ نہیں ہیں جو بیوطن ہیں یا جو سچ میں میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹیکس کی ایک نہیں بیس بار میں نے پروگرام میں کا ٹیکس کے لیے کوئی آپ کو بہت زیادہ کوئی ایٹمیک سائنس نہیں دریافتے کراچی میں ایک اندازے کے بتاویے بیس لاکھ پتھارے والے ہیں ایک اندازے سمپل کہ آپ صرف پتھارے والوں سے یہ کہیں کہ جنابِ علی ہم آپ کو ریجسٹرٹ کر رہے ہیں صرف پانچ ہزار روپیہ سال کا آپ دیں اور آپ سے کوئی کچھ نہیں کہے گا ٹیک ہے فاطمی صاحب بریک کے بعد اس پر ہم مزید بات کرتے ہیں یہاں پر ہم لے رہے ہیں بریک سٹے ویڈ آس جی ناظرین آپ کو ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے فاطمی صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے امنسٹی سے مطالق آپ کیا سمجھتے ہیں یہ امنسٹی سکیم کو قومی سیملی سے کیوں منظور نہیں کروائے گیا آپ کے خیال میں میرا خیال ہے اس میں ٹائم بہت لگ جاتا ہو کیا رائے کہ چونکہ اب حکومت ہے چند دنوں کی مہمان چند ہفتوں کی انٹریم گورنمنٹ آ جائے گی تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ صدارتی آرڈیننس سے فیلحال کام چلا کے اگر تو پیسے آ جاتے ہیں کافی تو انہیں الیکشن کمپین چلانے میں آسانی ہو جائے گی ایک بات دوسری بات یہ دیکھیں سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو امنسٹری ہوگی تو یہ سب سے ڈیل ہوگی امنسٹری ہماری آپ کی تو نہیں ہے نا یہ خرب خرب پیسے ہیں تو اس میں یہ ہوگا کہ بھئی میں آپ کو یہ فیزلیٹی دی رہا پانچ پرسنٹ یا ایک پرسنٹ دو پرسنٹ تو آپ سرکار کو دیں لیکن بھائی دس کور مجھے بھی تو دیں الیکشن لڑنے کے لیے تو یہ اصل میں ساری ذاتی منفعت کی چیزیں ہیں قوم کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھوڑے بہت پیسے آ جائیں تو آ جائیں لیکن ہونا کچھ نہیں فاطمی صاحب اس وقت ہمارے صاحب ٹیلی فون لائن پر ممتاز صندقار اور رہنماء مسلم لیگ نون مرزا اشتیاغ بیک اس وقت ہمارے صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ہمیں جوائن کر رہے ہیں جی اسلام علیکم مرزا اشتیاغ بیک صاحب اسلام علیکم جی آواز آپ کی بہت کم آ رہی ہے جی اسلام علیکم جی اب آپ کو میری آواز پہنچ رہی ہے ہاں جی آ رہی ہے جی اشتیاغ صاحب یہ ٹیکس جو امنسٹی ہے تو اس کا مستقل فائدہ ممکن ہے دوسری بات اس سے پہلے بھی متعدد بار یہ سکیمز آزمائی جا چکی ہے لیکن ہر بار اسی طرح کی ایک کہانی سنا دی جاتی ہے آپ کیا کہیں گے اس مطالب نہیں یہ دیکھئے تھوڑا سمیں یہاں پر ڈیفر کروں گا پاکستان میں یہ پہلی بار ہوا ہے جب فوراں امنسٹی جو ہے وہ اناؤنس کی گئی ہے اس سے پہلے لوکل امنسٹی ضرور اناؤنس کئی بار ہوئی ہے بات ستر سال کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے جب فوراں امنسٹی کی گئی ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی طریقے سے پاکستان سے اپنا سرمایہ ملک سے بھار لے گئے تھے بات اب کیونکہ ہمارے حالات جو ہیں پاکستان کے بہتر ہو گئے ہیں خاص طور پر کراچی کے حالات بہتر ہو گئے ہیں دشت گردی ختم ہو گئی ہے اور اب یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا سرمایہ واپس پاکستان لے کے آتے ہیں دوسری ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں یہ کوئی کل یا پرسوں کی بات نہیں ہے اس پہ آٹھ مہینے سے مشاورت ہو رہی تھی میں اس وقت پیڈریشن کا وائس پیڈرینٹ کی حیثیت سے ہم نے تمام سٹیک ہولڈر سے باتیں کی ہم سب سے ملے ایبن پی ٹی آئی کے جو عمران خان تھے ان کو ہم نے انوائٹ کیا اور انہوں نے وہاں پہ فیڈریشن میں یہ کہا کہ جو چیز پاکستان کے مفاد میں یہ ایمینسٹی ہے اس کو میں سپورٹ کروں گا آج مجھے بڑی حیرانگی یہ ہو رہی ہے دوسری سب سے بڑی چیز جو میں آپ کو بدلانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمیں پورن ایکسچینج کی بہت شدید ضرورت ہے ہمارے زقائر جو ہیں پورن ایکسچینج کے ریزرپس ہیں وہ بارہ بلین پی آز ہیں جو صرف دو مہینے کی ایمپورٹ جو ہے اس کے برابن ہیں یہ ایمپ جو ہے اس وقت ہمیں بڑی آنکھیں دکھا رہا ہے کیونکہ ٹرمپ اور ہمڈی کا پاکستان سے خوش نہیں ہیں ہمارے پاس کوئی اور رسہ نہیں ہے جہاں سے ہم پاکستان پورن ایکسچینج کے ریزرپس کو ہم ڈکریز کر سکیں یہ ایک ایسا موقع ہے کہ اگر ہم یہ پاکستانیس کو جن کا سرمایہ باہر رکھا ہوا ہے بینکوں میں ان کو ایک موقع دیتے ہیں اور ون ٹائن موقع دیتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ میں ایک پریزیرشن کا وائس پریزیڈنٹ رہا ہوں ایک دعویے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پاس سے چھ بلین ڈالر پاکستان میں آ سکتے ہیں اور تقریباً بیس پچیس بلین ڈالر کو ڈکلیئر لوگ کر سکتے ہیں کہ ان کی یہ پراپرٹی ملک سے بہار ہے اسے ملک کو فیدہ ہو رہا ہے ہم اس کو کیوں کریجسائز کر رہے ہیں ہم کیوں موقع نہیں دے رہے ہیں اور دوسری یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جتنے لوگوں کا سرمایہ بہار ہے وہ الگوٹن منی ہے ڈرگ کی منی ہے کرپچن کی منی ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں آپ کا تعلق بھی کراچی سے ہے ایک وقت میں جب الطاف حسین کی یہاں پہ راچ چل رہا تھا اور لوگوں سے بھتے مانگے جا رہے تھے میرے دس بڑے جو تھے بلڈر اور دسلیفت تھے اپنا گھر بیچ کے اپنی گاڑیاں بیچ کے اپنا بزنس بیچ کے چھے بلین ڈالر جو تھا وہ دوبائی کے اندر صرف ٹرانسفر ہوا تھا پاکستان سے آپ کراچی کے اندر آپ نے دیکھا ہے ہمارا رابطہ اشتیاق بیگ صاحب سے اس وقت منقطع ہو گیا ہے اور ہم اسے جوڑتے ہیں جہاں پر رکات عجیف آتی صاحب دیکھیں میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ ساکھ کے سارا کھیل نیتوں کا ہے انہوں نے بہت اچھی بات کہی کہ اس طرح باہر سے جو فورن ایک چینج ہے آپ کے پاس آ جائے گا لیکن سوال یہ ہے کہ جس کے پاس باہر دولت موجود ہے اور باہر وہ ٹیکس ادا کر رہا ہے اسے ضرورت کیا پاکستان میں لے کے آنے کی ایک بات دوسری بات کیا پاکستان میں اشتیاق بیگ صاحب کو یہ اندازہ ہے کہ پاکستان میں اگر آپ بلکل حلال کام کریں اور آپ یہاں انڈسٹریز کھولنا چاہیں تو ہمارے مختلف تیس سے زیادہ ڈپارٹمنٹ ہیں جو اتنا تنگ کرتے ہیں اتنا تنگ کرتے ہیں کہ آخر میں وہ آدمی اپنا سر نوچتا ہوا بال نوچتا ہوا باہر بھاگ جاتا اشتیاق صاحب سے پوچھا جائے کہ یہ بتائیں کہ کیا پاکستان میں ایسا محول یہ اگر تو سچ میں ایک حقیقت ہے تو ان سے کہیں کہ بھئی ایف بی آر لوگوں کے ریفنڈ کیوں کر دے اس پہ کیوں ساٹھ پرسنٹ پچاس پرسنٹ رشوت لیتا ہے تو بات نیت کی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی اس کی میں نے آپ سے بالکل شروع میں کہا کہ کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو برا یا اچھا ہو ساری چیزیں اس کی اپلیکیشن کہ کیا وہ اپلیکیشن آپ نیک نیتی سے کر رہے ہیں یا بد نیتی سے کر رہے ہیں میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں پی ایم ایل این اب جاتے یہ سماج اس کے نہیں آخری وقت میں چراغ سہری کے طور پر یہ استعمال کر رہا ہے جب حکومت اپنے آخری آئیام میں ہے تو آخر یہ سکین دینے کے پھر ضرورت کیا اس لیے کے زیادہ زیادہ پیسے کمائے گی تو مطلب یہ فائدہ ہی اٹھا ہے فائدہ ہی اٹھا ہے دیکھیں اس میں آپ کے خیال میں کہ لوگ آئے گے اور چپچا پیسے دے دیں اور آپ کہیں گے لے کے رکھ لیے نوٹ کر کے ایسا نہیں ہوگا یہ پورا پروسس ہے اس پروسس میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹیکس کے کلچر میں کیا رکاوٹ کیا لوگ ڈنڈا لیا بیٹھے ہیں کیا بندوقیں تان کے بیٹھے ہیں ایف بی آر کے خلاف ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ نے سسٹم خود ایسا بنایا ہے کہ لوگ ٹیکس ادا نہ کریں آپ اتنا تنگ کرتے ہیں اتنا تنگ کرتے ہیں کہ لوگ ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں پھر آپ نے بظاہر تو بہت ہے آن لائن بھی آپ ٹیکس جمع کر سکتے یہ بھی کر سکتے وہ بھی کر سکتے لیکن میں خود واقف ہو بے شمار بزنس میں پتہ چلا صبح کو بینک ایک آنٹ سیز ہے کیا ہے صاحب آپ پہ فلان اٹھی آپ جائیں ایف بی آر میں جاتے ہیں روزانہ وکیلوں کی لائن لگی وہ کہہ رہے ہیں صاحب اتنی پرسن دے دیئے کیس آپ کا بالکل جینئی ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن نہیں ورنہ اب ہوتا ہے کیا پریشان حال انڈسٹری چلی اس کے پیسے ٹھپ ہوگا ہے سیز ہوگا کرے گا کیا وہ پیسے دے دیتا فوراً بیس لاکھ پچاس لاکھ یہ روز کا تماشہ ہے تو آپ جو بھی کر لیں فرق کوئی نہیں پڑے گا ٹھیک ہے دوسرے جانے عمران خان صاحب کی اس بات کو آپ کس طرح سے کہیں گے کہ امنسٹری اس کی مجرمے کو بچانے کی جو بھونڈی جو ہے نا وہ کوشش ہے ابھی آپ کے سامنے اشتہاق بیش صاحب نے کہا کہ عمران خان اس میں شامل تھے آجہ ظاہرہ وہ میڈیا پہ کہہ رہے ہیں تو غلط بھی نہیں کہہ رہے گی یا تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب اچھے عمران خان نے بہت ہی خوبصورت ٹرمولوجی استعمال کیا کہ اگر یہ ملک کے مفاد میں ہے تو وہ ظاہرہ رکاوٹ نہیں جب وہ گئے ہوں گے اور اپنے لوگوں سے انہوں نے اپنے خاص کے حصد عمر صاحب ان کے بڑے امپورٹنٹ آدمی فائنانس کے ہیں ان سے ڈسکس کیا ہوگا تو انہوں نے اس کے اندر کی کہانی بتائی ہوگی کہ بھائی خان صاحب ایسا نہیں جیسا آپ معصومیت سے سمجھ رہے ہیں اس میں بڑے کھیل نرالے ہیں اس میں مفتا اسماعیل بیٹھے ہوئے ہیں بھائی بڑے عساق دار سے بھی بہت ذہین آدمی ہیں وہ آج کھرب و کھرب روپے کی انڈسٹری لیے کراچی میں بیٹھے ہیں ان کو سب پتا ہے کہ کہاں کھاں کتنے گھپلے کی جاتے ہیں کہاں چوری کی جاتی کہاں بے ایمان تو اب عمران خان صاحب کو ہوش آئے گا انہوں نے کہا بھائی مجرموں کو بھائی بلکل حقیقت یہی ہے پیپلز پارٹی مخالفت کرے گی اوپر اوپر لیکن اندر سے ان کو کوئی پریشانی نہیں اب اس وقت جو پیپلز پارٹی کی کوشش یہ ہوگی کہ اس میں سے تھوڑا بہت اگر ان کو بھی حصہ مل رہا تو مل جائے کوئی نقصان نہیں میں نے آپ سے پھر کہا کہ کب تک آپ آپ یوں سمجھیں کہ یہ ڈرپ ہے گویا کب تک ڈرپ پہ زندہ رہنی ستر سال ہو گئے اس ملک کو کیا ڈرپ لگوا لگوا کہ ملک چلائیں گے کیوں نہیں ایک سسٹم بناتے کیوں نہیں آپ ایک قانون بناتے کیوں نہیں آپ ایک نظام بناتے جس میں یہ تیہ کریں وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف میں جانا پڑے گا کیوں آئی ایم ایف پہ جا کیوں نہیں آپ اپنی تیہ کرتے لیکن اگر آپ ایوان صدر اور پرائم ایسٹر ہاؤس کا خرچہ دیکھیں آپ کے ہوش اڑ جائیں گے عام وزیروں کے خرچے دیکھیں آپ کے ہوش اڑ جائیں گے ان کے سفر کے خرچے ان کے آنے کے خرچے بیرونی خرچے ٹھیک ہے یعنی اوور ہیڈ آپ کم کر دے مطلب آپ سمجھتے کہ ایمنسٹی سکیم کے مضبط اثرات نظر نہیں آئیں گے مجھے تو نظر نہیں آتے کہ ہاں یہ ہے فوری طور پر تھوڑے سے پیسے آ جائیں گے آپ کو آپ سمجھئے کہ آپ کو دکھانے کو ہو جائے گا کتنا پیسہ لیکن کیا اس پیسے سے کوئی کانسٹرکٹیو کام آپ کریں گے ہرگز نہیں کریں گے ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم ایفٹی اے پر بات کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہے گے جی ناظرین پروگرام کے آخری حصے میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدے کہتے ہیں فاطمی صاحب بریک سے پہلے ہم نے بات کی دی ہم ایفٹی اے پر بات کریں گے تو یہ پاکچین ازاد تجارتی معاہدہ جو دوم ہے آپ اس متعلق کیا تجزیہ دیں گے پاکستان کو کتنا فائدہ نظر آتا ہے دیکھیں اصل میں پہلے آپ سمجھ لیں جس کو ہم ایفٹی اے کہتے ہیں فری ٹریڈ ایگریویل یہ اصل میں ایک ٹرمولوجی کے ایسے چند ممالک جنہوں نے دوستی اور معاشی استحکام معاشی استحکام کے لیے آپس میں بغیر کسی ٹیکس یا پابندی کے تجارت کا معاہدہ کیا اسے ہم یہ کہتے ہیں اچھے یہ ایفٹی اے بڑا ٹرم ہے اس میں ہر یعنی لاؤ میں بھی یہ ٹرم ہے لائرز کے ساتھ بھی ہے میڈیا کے یعنی جیسے میڈیا کے تمام وہ پروگرام جو ہم مختلف دنیا کے چینل سے لیتے ہیں اور جس کے پیسے نہیں دیتے ہیں تو وہ بھی فری ٹریڈ ہویا آتا ہے میڈیا کا ٹریڈ ہوتا ہے پاکستان اور چین سے چونکہ تعلقات بہت زبدست ہمیشہ سے رہے ہیں اور اب سی پیک کے حوالے سے بہت زیادہ تو ہم نے فری ٹریڈ ایگریمنٹ کیا ہوا تھا اور اب یہ گوید دوبارہ اس میں تو جب ہم نے پہلی بار کیا تھا تو یہ تیپ آیا تھا کہ جو سامان وہاں سے آئے گا اس میں پینتیس فیصد جو آئیٹمز ہوں گے اس پہ ہم کوئی ٹیکس نہیں لیں گے مقصد یہ تھا کہ ہمارے ہاں مال ہو جائے کیونکہ بہت سا مال ہمارے ہاں نہیں بن پا رہا ہے تو بات ہوتی رہی دری اصناب جب دوبارہ یہ ہوا یہ تقریباً آلموس ڈن ہو گیا تھا بلکل انڈ میں ایلیونت آور میں خاص کے جو فیصلہ بات کے ٹیکسٹائل کے بزنس میں وہ کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا نہیں صاحب یہ بہت خطرناک علامہ تھی کہ انہوں نے جو پیشکش کی ہے وہ یہ کہ اسی فیصد جو ہے اس مال پہ پینتیس فیصد پہ حال یہ ہے کہ آپ پورے ملک میں چلے جائیں ہر سامان چین کا مل رہا ہے تو اگر اسی فیصد ہو جائے تو آپ کا کیا حال ہوگا ایک بات دوسری بات یہ کہ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ چونکہ ہم بھیق مانگتے 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 اس طرح کے ریکاؤگنائز بھیکاری ہو چکے ہیں کہ اب ہم اپنے پیر پہ دیکھیں ہوتا ہے کہ جیسے خدا نہ خواستہ کسی کے پیر میں موچ آگئی ہے درد ہو گیا یا بساکی استعمال کر رہا تو بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ بساکی استعمال کرتے اتنی عادت ہو جاتی کہ اگر آپ کی ٹانگیں درست بھی ہو جائیں تو آپ بساکی در کے مارے نہیں رکھیں ہم اپنی گفتگو میں شامل کریں اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب موجود ہیں گہری نظر رکھتے ہیں پاکستان کو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا فائدہ نظر آتا ہے آپ کو دیکھیں بات یہ تھی کہ ابھی تک جو کچھ ہوا ہے تو ہمیں چار سال میں 36 بلین ڈالر کا تجارتی خسارت چین کے ساتھ ہوا ہے اور ہماری جو برامدات ہیں ایک سازش کے تحت ہماری خوست پروڈکشن اس نے بڑھا دی گئی ہے کہ ہماری برامدات ہو ہی نہیں رہی ہیں تو چین کو ہم کیسے کریں گے اور چین ہمیں کانسیشنز دینے کے بجائے ہم ان سے بانگنے کے لیے سرمایہ کاری کیا جو حجم بڑھا دیں یا ہمیں کوئی جیپوزٹ دے دیں ہمارے ایکسرال ایکاؤنٹ خراب ہو گیا ہے ہم کانسیشنز کی بات کر رہے ہیں تو ہم تک بہتر کران ہی رہے ہیں اس سے ہماری معیشت کو فائدہ ہو تو مجھے تو کوئی کسپویل قریب میں کوئی بہتری نظر نہیں آری اچھا نہیں ہوتی اس کے ساتھ ہمارے سارے جو ہے وہ پیکٹرز ہوتے ہیں اب اگر مثال کے طور پر لوگوں کو اعتماد نہ رہے آپ محرونی دنیا ہمارے اوپر چارجز لگاتی تلی جائے جیسے اب یہ فائنسیل ایکشن ٹاسپورٹ نے کالے خط بھی کیا ہے ہمارے بزارد خزانہ کو کہ یہ تو آپ منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائننسنگ کر رہے ہیں امریکہ نے ہمارے گرد گیرہ تنگ کیا ہے امریکہ امریکہ اور ہم پروپرٹی کے لیے ہم لوٹیوی دولت کو وہاں دینے کے لیے محفوظ جنت فرام کر رہے ہیں تو پھر بزنس نے سوچے گا کہ بھئی سٹاک اسٹین میں جائیں پروپرٹی میں جائیں کالہ دھن بھی ہوگا پروپٹ بھی بڑھے گا یہ صرف تمہیں جانے کی ضرورت کیا ہے یہ تو ایک ریال خطرہ پاکستان کو موجود ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اچھا دوسری جانب بات اگر ہم کریں چین اور پاکستان کے معاہدے میں تو توازن آپ کو کہا نظر آتا ہے توازن تو کہی بھی نہیں ہے آدم میں توازن ہے میں نے جیسے آپ سے کہا کہ چھینیس ارب ڈالر سے یہ بات شروع ہوئی انویسمنٹ کی ہم اسے چو سٹھ ارب ڈالر تک لے گئے اور بھاشا ڈین سے اس نے کہا کہ ہم نہیں بنائیں گے اور اس نے پاکستان کی خلاف فائنسل ایکشن تاسپ پورس میں پاکستان کی خلاف امریکہ برطانیہ کا ساتھ دیا اور یورپ کا ساتھ دیا اور ہمیں یہ کہا کہ یہ ٹیرر فائنسلنگ اور منی لانڈرنگ کے الزامات کی ضد میں ہیں تو چین بھی ایک عالوی طاقت ہے وہ اپنے دنیا میں اپنی ایکسپپیبلیٹی کرا رہا ہے عالوی حسیت سے تو وہ پھر ان طاقتوں کے خلاف نہیں جائے گا تو ہمیں توازن توسط بہتر ہوگا جب ہماری سنتیں کی پیداواری لاغت کم ہوگی ہٹے بازی ہماری کم ہوگی ٹھیک سنت میں جائیں گی تو لوگ سنت میں جائیں گے ہمیں تو سنت میں جاری رہے ہیں لوگ صحیح ڈاکٹر صاحب سلام علیکم خالص فاطمی عرض کر رہا ہوں جناب والکم سلام اچھے یہ بتائیں کہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اس سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ ہماری ایکسپورٹ تو نہ ہونے کے برابر ہے اور امپورٹ آسمان پہ جاری ہے یعنی تقریباً ہم ایک اور دس کا فرق آ رہا ہے تو ہماری انڈسٹری پریشانیوں میں ہے اچھے پھر چین نے مزید یہ کیا ہے کہ جو راو مٹیریل وہ بھی انہی کا ہوگا اور جو منفیکچرنگ ہے وہ بھی انہی کے ہاں ہوگی تو لبر بھی انہی کی ہوگی ہمارے پاس گویا مال بن کے آئے گا اور اسی سے نوے فیصد آئیٹم پہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ٹیکس نہیں ہو تو کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ جو تھوڑی بہت خاص کے فیصل آباد میں جو ٹیکسٹائل انڈسٹری کے حوالے سے تشویش ظاہر کی جا رہی ہے تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ حکومت اس معاملے میں یا تو دور اندیشی سے کام نہیں لے رہی ہے یا مسلحتاں خاموش ہے کیا سبب نظر آتا ہے دیکھئے بات مسلحتاں کا مسئلہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ ہمارے جو سنبتار ہیں آپ بھی دیکھیں کہ وہ بھی تو امیلسٹری کے پیچھے لگ گئے ہیں انہوں نے کب کہا ہے کہ یہ جو ہے جب وہ یہ کہتے ہیں ہمیں یہ بھی کمسیشن دیں یہ بھی کمسیشن دیں تو پھر حکومت ان کو یوٹیلیٹیز کی پرائیسز کم کیسے کرے گی آپ مجھے میرا ایک سوال ہے کہ جب وہ اس قسم کی بات کری نہیں رہے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ ریمیٹنسز ہماری بڑی ہیں اور مرامداد گری ہیں میں نے آپ کو اس بات حق کر رہا ہوں اس سال جو ایکسپورٹ کا حضب حکومت پاکستان نے رکھا تھا اس سے گیارہ ارب ڈالر کم ہو رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کیا ہمارا سردکار ہمارا فیڈریشن کوئی سے پریشان ہے کہ ہماری گیارہ ارب ڈالر کم ہوں گی تو ہمارا ملک کہا جائے گا وہ تو تعلیہ بجا رہے ہیں کہ ہم نے حکومت کو دباؤ میں لاکر اور اپنے ساتھ ملا کے چوری ڈاکے کے پیسے کو ریگولرائز کرا لیا وہ وہاں خوشیت منا رہے ہیں لائٹنگ کر رہے ہیں تو اس طرف ان کی توجہ ہے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جاتے جاتے کتنا زبردست فائدہ اٹھا کہ اس ملک کی جڑوں کو اگر کھکلا کرنا ہے تو پھر آپ یہ فالسی اپنا لیجئے بنیادی چیز یہ ہے کہ سنتوں کی پروڈکشن کے لیے ایکسپورٹ کے ٹارگٹ کے لیے روزگار کی فرامنے کے لیے جو چیزیں چاہیے ہیں ایٹریلیز کے درس کم کرنا لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنا سرمایہ کاری کا محول خلاف بہتر بنانا یہ چیزیں تو ہماری ترجیحات میں مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہی اس پر کل بات بھی نہیں ہو رہی ہے اب تو صرف ایک ہی بات ہو رہی ہے کہ کس کو کتنا کفیشر ملے گا کس کو کتنی کیوری کی فیسے کو ریگولرائیز کیا جائے گا ڈاکی کو فیسے کو ریگولرائیز کیا جائے گا اور فائننشل ایکشن تارکس نے خطر کیا کہ جناب آپ نے یہ ایمیسٹری لے کے آئے ہیں یہ ہماری انٹری ملی لونننگ کی ضد میں آتی ہے یہ ہماری تہرہ فائننسٹر کی ضد میں آتا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی شکر کی بات نہیں ہے کہ وہ گریڈس پر انہوں نے ہمیں ڈال دیا ہے ہم سے وہ کہہ رہے ہیں ایکشن پران لاؤ اور ہم نے ان کو نئی ٹیکس ایمیسٹری بنا دی ہمارے قوانین میں آج بھی کہہ رہا ہوں ہماری فالسیاں قوانین پاکستان کے اس ٹیکس ایمیسٹری چین کے آنے سے پہلے وہ فائننسل ایکشن تاسک فورس کی جو پروبورٹی کرائیٹریہ اس کے خلاف سے اور منی لوننگ کی ضد میں وہ آتے ہیں حکومت کو بھی پتا ہے اور انہوں نے عالمی سطح پر تسلیم کیا ہے چین نے بھی اس کو ووٹ دے دیا کہ ہاں پاکستان کی جو فالسیاں ہے اس پر سونے کا سواگہ آپ نے اب یہ کر دیا کہ لوڈیوی دولت کو چوری کی دولت کو تحفظ دیا دنیا کو تو آپ ایک موقع دے رہے ہیں کہ وہ پاکستان کی حلاف چارشید بنائے اور جس وقت امریکہ یہ ضرورت محسوس کرے کہ رسے کچھ نہیں ہے وہ کچھ لے تو ہم نے تو اپنے گرنگ دوسرے کے ہاتھ میں دی دی ہے اس کو سنجیبی سے لینے کی ضرورت ہے مسئلہ معیشت کا فیس نہیں ہے مسئلہ پاکستان کی سلامتی جائے جس کے لیے ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہاں سے اور پیدا ہوتا ہے آپ نے کہا کہ یہ سلامتی کا مسئلہ ہے کیا ستر سال کے بعد بھی ہمارے پاس ایسے لوگ نہیں ہیں یعنی حب الوطن یا ذہین دونوں باتیں یعنی اتنے ذہین ہوں کے سمجھ سکیں یا اتنے حب الوطن ہوں کے سمجھ کیا وجہ ہے کہ ستر سال کے بعد بھی اب بھی ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہماری پولیسیز جو ہیں وہ ملک کے مفاد میں ہیں یا نہیں ہیں کیا وجہ ہو سکتی آپ کے فیال میں بڑی واضح کی بات ہے ہمارے لوگ ذہین ہیں بے اقوش نہیں ہیں پاکستان سے محبت بھی کرتے ہیں مگر جہاں میرا مفاد ہے میں وہاں پر پاکستان کے مفاد کو سامنے نہیں رکھوں گا فیوڈل کلچر ہیسی کو کہتے ہیں ٹیکس کی چوری آپ نے کر لی ٹیکس چوری کو موڈی نے کہا کہ ٹیکس سمنیسٹی لائیا تو اس نے 45% ٹیکس مانگا یعنی 100 روپے بر 45 روپے ٹیکس لگا 85 روپے اس کو واپس کیے گئے اور 10 ارب ڈالر ٹیکلیر ہو گئے ہم 5 تچ دیں اس ماد کمانگتے ہیں لوگ ہستے ہیں کس کی کیا بات کر رہی ہوا نہیں کہیں گے میں آپ سک کہہ رہوں تو اگر یہ سوچ ہے کہ ملک سے محبت ضرور ہے آملیت میں کوئی کبھی نہیں ہے لیکن لالہ ایتरلا کا جو مسئلہ تھا وہ اللہ آپ س نہ کہا تھا جو پاکستان بند آ تھا تو لا laundیا کا نعرہ لگایا جاتا تھا پاکستان کا مطلب کیا ہم کہتے ہیں دی یہ نعرہ ہم نے نہیں لگایا تھا ہم نے کہا تھا لا لا ایتر لا لوگ ماہا شروع کرتو تو جب یہ چیز ہو گئی تو پھر تو ایکنومنی کا کوئی سوچ نہیں رہا ہے سلامتی کا کوئی سوچ نہیں رہا ہے مجھے تو بڑی ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ FBR نے کہا دیا کہ ہم یہ جو فالیسی آپ نے تیکس امنسٹی بنا دی ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور میں تو اکل ایک حرار ہوں شاید لوگوں کو پتہ نہیں بتا ہے کہ نہیں انہوں نے یہ جو امنسٹی میں وزیراعہ اگر ایک لاکھ دولار سے زیادہ کی کوئی ریمیٹر آتی ہے تو صرف پاکستان میں FBR اس سے پوچھ سکتا ہے اور آئی ایس آئی نہیں پوچھ سکتا پولیس نہیں پوچھ سکتی اسٹیٹ برینگ نہیں پوچھ سکتا ایف آئی اے نہیں پوچھ سکتا تو آپ تو دنیا کو یہ میسیج دی رہا ہے کہ FBR اگر پوچھے گا اگر رشمت نہ ہو پوچھے گا تو وہ تو یہ پوچھے گا جی آمدہ نہیں جہاں سے آئی اگر یہ کرپشن کا ٹیروریزم کا پیسہ ہے تو انہیں دانوں کو پوچھنا تھا آپ نے اسٹیٹ برینگ کو بھی کہہ دیا آپ نہیں پوچھ سکتے آپ روپے ہیں بڑھ لیجے ان کا بیان تو جب آپ نے اس قسم کی قانون سازی کریں گے کہ ریمیٹر سے ایک لاکھ سے زیادہ آئے گی تو کوئی نہیں پوچھ سکتا پاکستان میں آئی سائی نہ اسٹیٹ برینگ تو یہ دنیا کو آپ کیا میسیج دے رہے ہیں پاکستانیوں کو کیا میسیج دے رہے ہیں اس کو بہت سنجیدگی سے اور جو کچھ یہ سکیم آئی ہے اس میں مجھے ایسا رکھتا ہے کہ دونوں بڑی پارٹیاں ان کے ساتھ اندر سے ملی گی ہیں اس کے دستانویزی سموط موجود ہیں کہ وہ محالفات کر رہے ہیں کیونکہ اگر ایک پارٹی چاہے تو آج یہ سکیم نہ کام ہو جائے گی میں آپ کو بتا سکتا آج اگر وہ چاہے وہ یہ ہے کہ پروپرٹی جو ہے وہ سوبوں کے مسئلے ہیں سوبوں کے دارے سکیار میں ہیں وفاق کے دارے سکیار میں نہیں ہیں تو آپ نے دیکھا کہ وزیرظم کے ضلقات ہیں ہم سوبوں سے درخواست کریں گے کہ وہ بی سی ریٹ کو ختم کر دیں یہ تو مری لنڈنگ ہے سوبوں سے درخواست کر رہے ہیں خود نہیں کر سکتے کیونکہ سوبائی مسئلہ ہے اگر سوبے یہ کہہ کہ جناب بی سی ریٹ کو ہم مارکٹ ریٹ پر لے جا رہے ہیں تو اس کی تو ختم ہو گئی پروپرٹی کی تو وہ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں خود میں جانے کی بات بھی کر رہے ہیں مجھے ڈی سی ریٹ کو مارکٹ ریٹ پر لے کے پروپرٹی کی حد تک اس ٹیکس میں اس ٹین کو ختم کرنے کی پاور جو ہیں وہ سکیار دونوں کے سکیار کے پاس ہیں اور شاید وہ یہ نہیں کر رہے ہیں تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بے خوف نہیں ہے کوئی بھی یہاں پر اپنا سیاتی مفاق اختیار میں آنے کا سیاتی مفاق دولت کا مفاق یہ ساری چیوے پاکستان کے اوپر آ گئی ہیں اس لیے یہ ساری ڈاکٹر صاحب سی پیک کے حوالے سے پہلے ہی بڑے سارے ختشات سامنے آ رہے ہیں اب یہ ایف ٹی اے کے حوالے سے اور بھی باتیں جو بلکل ایسا لگ رہا تھا کہ سائن ہو جائے گا اور سب کچھ ہو جائے گا الیونت آور میں اس کو روک بیا گیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جو ہم نے اتنے بلندباغ دعویل کیے ہوئے ہیں کہ سی پیک کے بعد یہاں سونے کی سڑکیں بن جائیں گی اور عوام کو بہتری بجائے گی تو عوام کی بہتری تو مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی آپ کیا کہیں گے دیکھیں اس میں تو شبہ کی کوئی بات نہیں ہے یہ بات ہم مانتے ہیں کہ ہندوستان بھی اگر پورا اپنے آپ کو خوربان کر رہے تو سی پیک کو روک نہیں سکتا سی پیک بنے گا چاہنا اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھائے گا ہمیں خوشی ہوگی کہ وہ ہماری بجائے سے فائدہ اٹھا رہا ہے لیکن ہمیں جو تھوڑا بہت فائدہ اٹھائے گا اس سے کہیں زیادہ مجھے نکتان ہوتا نظر آ رہا ہے جس کی بنیاد پر آئی ایم اف نے امریکہ کے کہنے سے یہ کہا ہے کہ دوہزار بائیس پہیس میں یہ ہے جب یہ فون سوئنگ میں ہوگا اس طرح پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بوران کا شکار روکی کی ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ٹرانسپرنسی کرنا کتنی بھی سخت ہو جائیں تو سوال یہ ہے کہ بنیادی خدرت کا خانون ہے قرآن شریف کی آیت دی ہے کہ جو قوم اپنے حالت نہیں بدلتی ہم اس کی حالت نہیں بدلیں گے آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ چین ہیں ہم سرمایہ کاری کریں پاکستانی سرطکار طرح سرمایہ کاری نہ کریں پاکستان کے تاجد نہ کریں پاکستان کی حکومت نہ کریں ہم اپنی بچتے نہیں بڑھائیں ہم انہیں چیکسوں کی بڑھائیں امنسٹی دیں تو یہ بیلنس کیسے ہوگا اگر آدم میں توازن ہے ملکی سرمایہ کاری اور بیرونی سرمایہ کاری میں تو یہ تو پاکستان کے لیے عوام کے لیے فیل ہو جائے گا چاہینا نیرالسٹر سامیابی سے چلائے گا سیئے جی بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ماہر معاشیات ہم رہتے ہیں جی فاطمی صاحب ڈاکٹر صاحب کی بات پر آپ مزید کیا کہیں گے کہ ان کی کسی بات کو رت کر سکوں انہوں نے بالکل صحیح کہا میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ سارا کھیل نیتوں کا ہے ہمارے ہاں پچھلے ستر برس میں یعنی پہلے دس برس چھوڑ دیں جب پرانے قائد عظم کے ساتھیوں نے حکومت کی یا ان کے جو مشیروں اور ان کے جو جونئر سے انہوں نے حکومت کی اس کے بعد جو انٹھاون سے ایک ریل آیا ہے توفان آیا ہے سنامی آیا ہے پاکستان میں وہ ایک وہ مستقل جاری ہے اور ابھی تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں آنے والے وقتوں میں بھی کوئی ایسی چیز نظر آئے کہ بہت سنجیدہ پالیسی بنائی جائے یا نظام ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہو جو سچ میں اس ملک سے محبت کرتے ہیں بہت شکریہ خالد فاطمی صاحب آپ کا ناظرین آپ کا انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی جب تک آپ سب نہ رکھیے گا بہت سا خیال ربین علوی کو دیجئے گا اجازت اللہ نکباند موسیقی موسیقی موسیقی